گورنر پنجاب چودری سرور نے انکشاف کیا ہے کہ پنجاب میں ایک کروڑ افراد ہیبیٹائٹس کا شکار ہیں ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے ملے گورنر ہاؤس لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چودری سرور کا کہنا تھا کہ پنجاب میں ہیبیٹائٹس کے مرض میں اضافے کی سب سے بڑی وجہ پینے کا گندہ پانی ہے انہوں نے کہا کہ دو ہزار بیس تک پنجاب کے دو کروڑ لوگوں کو پینے کا صاف پانی مہیا کریں گے پینے کا صاف پانی نہ ہونے کی امائز ہیبیٹائٹس تیزی سے پھیل رہا ہے انہوں نے کہنا ہے کہ دو ہفتے پہلے ایک شہر کے ساٹھ فیصد لوگ ہیبیٹائٹس کے مریض پائے گئے ہیں گورنر پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ اس وقت سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہماری درامداد اور برامداد سے تین ارب ڈالر زیادہ ہیں کوئی ہمارے خلاف لکھے تو ہم اسے مخالف سمجھتے ہیں ہمیں اس سوچ کو بھی بدلنا چاہیے واضح رہے کہ گیارہ کروڑ سے زائد آبادی والے صوبے میں ایک کروڑ لوگوں کا ہیبیٹائٹس جیسے مرز سے متاثر ہونا سنگین صورتحال کی نشان دہی کرتا ہے روان سال اپریل کے مہینے میں بھی پنجاب میں ہیبیٹائٹس کے حوالے سے ہونے والے ایک سروے میں پنجاب کے آٹھ اشارہ نو فیصد آبادی کے ہیبیٹائٹس میں مبتلا ہونے کا انکشاف ہوا ہے ڈاکٹروں کے مطابق ہیبیٹائٹس کی علامت میں بھوک نہ لگنا اسحال، تھکاوت، جلد اور آنکھوں میں پیلاہت اور پتھوں، جوڑوں اور میدے میں درد شامل ہے دہی علاقوں کے لوگ ہیبیٹائٹس میں زیادہ مبتلا ہو رہے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ علاج کے لیے اطائیوں کے پاس جانے والے اور اسپطالوں میں دیر سے آنے والے ہیبیٹائٹس کے مریض مسئبت میں پڑھ سکتے ہیں اس حوالے سے لوگوں میں شعور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے ہیبیٹائٹس کی روک تھام کے لیے ڈسپوزیبل سرنج کا استعمال لازم ہے جبکہ محفوظ خون کی منتقلی نہ ہونے سے بھی ہیبیٹائٹس زیادہ پھیل رہا ہے